سب سے پہلے ہمارے پاس آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سٹیڈلی انکریزنگ ڈیکریزنگ اور سٹکلی انکریزنگ ڈیکریزنگ فنکشن اس کے بعد رول تھیرم اور مین ویلیو تھیرم یہ اور ان ڈیٹرمن فارم بھی میں نے اس کا تھوڑا سا کنسپٹ آج دی ہے تو پہلے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ سٹیڈلی انکریزنگ فنکشن کیا ہوتا ہے اے فنکشن ایف is set to be سٹیڈلی انکریزنگ on a set s جو کہ سب سیٹ ہوگا r کا if f of x1 less or equal to f of x2 if for every choice of x1 and x2 یہاں پہ x2 ہے in as such that x1 less than ہوگا x2 سے یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایک set ہے مثال کے طور پر اگر میں set کی بات کروں اگر ہمارے پاس set of natural number ہے اور ہمارے پاس ایک فنکشن جو ہے وہ quadratic function ہے x square ہے f of x is equal to x square ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ فنکشن steadily increasing ہے یا کیا چیز ہے تو f of x میں one put کریں تو one آئے گا two put کریں تو ہمارے پاس four آئے گا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو x1 اور y1 x1 اور x2 لیا x1 ہم نے one لیا y2 ہم نے لیا two تو f of x1 آیا ہمارے پاس one اور f of two x ہمارے پاس آیا four اس طرح سے ہم اگر natural number وہ بڑھاتے جائیں تو ہمارے پاس جو values آتی جائیں گی وہ مزید بڑی آتی جائیں گی یعنی function کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے decrease نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم set لے لیں ایک اس طرح کا set لے لیں ایک close set لیں minus one سے لے کر one تک اگر ہم اس f of x میں minus one put کریں تو بھی جواب one آئے گا اور اگر ہم one put کریں تو بھی جواب ہمارے پاس one ہی رہے گا اس طرح سے آپ دیکھ لیں ہم نے value تو بڑی put کی یعنی پہلے minus one put کیا پھر one put کیا یعنی minus one چھوٹا ہے one سے لیکن ہمیں value جو ہے minus one پہ بھی one آ رہی ہے one کے اوپر بھی one آ رہی ہے اس طرح سے یہ function جو ہے اس set کے اوپر جو minus one سے لے کر one تک ہے یہ steadily increasing ہے کہ کسی بھی اگر دو value کے اوپر functional value سیم ہو جاتی ہے لیکن value میں difference ہے ایک value چھوٹی ہے اور ایک value بڑی ہے تو ہم اس function کو steadily increasing function کہیں گے اس کے بعد ہے strictly increasing function یعنی ایک ایسا function ہو کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا set نہ ملے جس کے اوپر ہم value پوٹ کریں اور وہ جواب کبھی بھی آپس میں برابر نہ آئیں یعنی function increasing ہو value جیسے بڑھتی جائے اس طرح سے functional value بھی بڑھتی جائے اگر ہم one پوٹ کریں جواب کوئی اور آئے پھر two پوٹ کریں جواب اس والی value سے بڑھا آنا چاہیے تو ہم اس function کو increasing function کہیں گے اور اس طرح سے ایک function f of x is set to be increasing function on a set as sub set of r if f of x1 less than ہوگا f of x2 سے یعنی جیسے x2 بڑی value پوٹ کریں گے functional value بھی بڑی ہونی چاہیے 3 پوٹ کریں گے functional value بھی بڑی آنے چاہیے تو اس طرح سے اور اس strictly increasing میں کبھی بھی ہمیں دو value کے اوپر جواب سیم نہیں آئے گا تو آپ اس function کو دیکھ لو f of x is equal to x آپ اس میں جس طرح کی value اگر increasing value پوٹ کریں گے تو functional value ہمارے پاس increasing آتی جائے گی تو یہ ہمارے پاس strictly increasing function ہے اگر ہم بات کریں strictly decreasing function کی کہ اگر ہم value تو بڑی پوٹ کریں لیکن function جو ہے وہ مزید چھوٹا ہوتا جائے مثال کے طور پر اگر میں بات کروں strictly جو ہے decreasing function کی تو اگر ہم 1 over x function لے لیں تو آپ دیکھیں 1 put کیا تو 1 آیا جب 2 put کیا تو 1 by 2 آیا اب میں input تو بڑی value پوٹ کرتا جا رہا ہوں لیکن جواب جو functional value آتی جا رہی ہے وہ مزید چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو اس طرح سے 1 over x جو function ہوگا وہ strictly decreasing function ہوگا اگر ہم میں اس کے example لکھوں steadily decreasing function کی تو 1 over x square بنے گی تو 1 over x square جو ہے وہ steadily decreasing function ہوگا next مرے پاس ہے monotonic function if function is set to be monotonic on a set s if it is either steadily increasing or steadily decreasing on s تو ہم اس طرح کے function کو monotonic function کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس next topic ہے role theorem یہ topic بہت اہم ہے یہ role theorem اور mean value theorem آپ نے ذرا اس کو ذرا سمجھے گا کیونکہ ہم سے نا paper میں role theorem یا calculus میں role theorem اور mean theorem تو آتے ہی آتے ہیں اور اگر بات کریں real analysis کی real analysis میں intermediate value theorem آتا ہے تو میں تھوڑا سا ہے بتا دوں گا کہ کس طرح سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ role theorem کی آپ لوگ انہیں پہلے statement سمجھنی ہے کہ role theorem کیا ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے next theorem پہ جانے دیجئے گا مجھے آپ message کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں recording بھی ہو رہے recording بھی تو آپ لوگ ہی سنتے ہیں کون کوئی اور نہیں سنتا خیر ہے تو اگر یہ role theorem سمجھ آ جائے گا تو مجھے آپ بتا دیجئے گا کہ ٹھیک ہے اگر نہ سمجھ آ جائے تو مجھے آپ message کر دیجئے گا میں message read out کر کہ آپ کو اس سوال کا جو ہے answer کر دوں گا تو role theorem کیا ہوتا ہے پہلے تو اس کی ہم statement دیکھتے ہیں let f be a continuous on close interval a b کوئی بھی interval ہوگا ہونا وہ close interval کے اوپر تو continuous ہو آپ کو پتہ ہے continuous کے لیے تین condition ہونی چاہیے کہ اس interval کا کوئی point ہم لیں function اس کے اوپر define ہو دوسرا limit exist کرے limit exist کا مطلب ہے left hand limit اور right hand limit برابر ہونی چاہیے اور limit existence اور functional value برابر ہونی چاہیے تو ہم اس function کو continuous کہتے ہیں and differentiable on open interval a b where b greater than a اب انٹرویو میں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم continuous تو close لیتے ہیں لیکن differentiable کے اوپر open کیوں لیتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کا میں جواب دیتا ہوں اگر ہم differentiable کے لیے بھی close interval لیتے ہیں تو close interval اگر ہم a لیتے ہیں a کے اوپر اس کی left hand limit exist نہیں کرے گی تو جب left hand limit اس کے اوپر derivative کے لیے جب اس کی limit left hand limit exist نہیں کرے گی تو ہم اس کے اوپر differentiate a کے اوپر corner point کے اوپر function differentiable نہیں ہوگا کیونکہ derivative کا اصل مقصد ہے کہ tangent ہم اس point کے اوپر tangent draw کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے end point کی a کی یا b کی اگر ہم ایک ہی بات کریں end point ایک function کا جو end point ہوتا ہے اس end point کی جو curve ہوگی وہ curve کے اوپر ہم بہت زیادہ tangent draw کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کی limit جو ہے وہ unique نہیں ہوگی اگر ہم open interval لے لیتے ہیں تو end point شامل نہیں ہوں گے تو ہر point کا ایک الگ جو ہے وہ tangent ہوگا اسی لیے ہم differentiability کے لیے open interval لیتے ہیں close interval اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم جو derivative لیتے ہیں derivative کا مطلب ہے tangent slope of tangent تو slope of tangent اگر ہم ایک ہمارے پاس function بنی ہوئے یہ curve ایک سامنے دیوئی ہے اگر ہم end point کی بات کریں آپ جس طرح سے بھی tangent draw کریں end point کے اوپر tangent draw ہو سکتا ہے تو اس طرح سے بہت زیادہ infinite numbers of tangent end point کے اوپر draw ہو سکتے ہیں تو اس لیے end point کے اوپر derivative exist نہیں کرتا اور اس طرح سے ہم اس کو differentiability جو ہے وہ open interval کے اوپر ہی چیک کرتے ہیں further let f of a is equal to f of b یعنی کہ وہ function ایسا ہوگا کہ وہ جو ہمارے پاس close interval ہوگا اس کے end point کے اوپر functional value same ہوگی اگر ایسا ہے تو then there exist at least one number c belong to open interval a b such that تو ہمیں اس open interval کے اوپر ایک point ایسا ضرور ملے گا جس کے اوپر جو ہے وہ derivative zero ہوگا اب آتے ہیں اس کے پہلے اس جو یہ function دیا ہوا اس کا graph بناتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں کو کیسے کرنا ہے ایک میں نے interval لیا a اور b اب a کے اوپر x کی value یہ ہے b کے اوپر بھی x کی value وہی کی وہی دیکھو a اور b کے اوپر x ایکسس کو وہ curve touch کر رہی ہے اب دیکھو جب a پٹ کیا تو اس نے x ایکسس کو touch کیا جب b پٹ کیا تو بھی یہ move کرتا کرتا اس نے آ کر x ایکسس کو ہی touch کی ہے اس طرح سے یہ f of a اور f of b جو ہے وہ برابر ہو گئے یہ condition satisfy کر رہی ہے اب roll theorem کیا کہتا ہے کہ اگر end point کا functional value same ہے تو ہمیں اس open interval میں ایک point ایسا ضرور ملے گا جس کے اوپر derivative zero ہوگا اب آپ کو پتا ہے کہ derivative zero کا کیا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر functional value جو ہے وہ function جو ہے وہ constant ہوگا اب function constant ہوگا تو derivative zero آئے گا تو آپ کو پتا ہے اگر ہم ایک بال کو ہم space میں پھینکیں یا space کی طرف ہم اڑائیں تو آپ کو پتا ہے بال اپنی height attain کرنے کے بعد ایک point کے اوپر ضرور رکھتی ہے ہمیں ایسا feel ہوتا نہیں ہے لیکن ایک بال کو جب ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ اپنی maximum height attain کرنے کے بعد کچھ لمحے کے لئے رکھتی ہے پھر وہ دوبارہ return اپنی زمین کی طرف attract ہوتی ہے تو جس point پہ وہ جا کے رکھتی ہے وہ constant point ہے اس کے اوپر اگر ہم derivative اس point کے اوپر چیک کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس اس point کے اوپر derivative zero ہوگا تو وہ x کی بڑھتی جا رہی ہے لیکن ایک point کے اوپر initial value اور final value کے اوپر function same value دے رہے تو its mean وہ function ایسا ہے کہ mid point یا کسی بھی point کے اوپر اس نے کسی نہ کسی جگہ پر رکھا ضرور ہے اگر رکھا ہے تو پہلے function increase ہوتا جا رہے increase ہوتا ہوتا وہ کوئی ایک point پہ تو ایسا آیا ہوگا جس کے اوپر functional رکھا ہوگا پھر down grade نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس value کم اس کی ہوئی ہوگی تو اس طرح سے roll سنمہ میں یہ بتاتا ہے کہ اگر boundary value اور boundary value different ہیں ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی value ہے اور وہ same answer دیتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ایک point ایسا ضرور ملے گا جس کے اوپر derivative جو ہے وہ zero ہوگا تو اس کی example میں آپ کو یہاں دیکھ لیتے ہیں function ہمارے پاس f of x is equal to x square اور آپ دیکھیں minus one کے اوپر بھی one دے رہے اور one کے اوپر بھی یہ function جو ہے one value دے رہے تو it's mean اب دیکھیں input different ہے لیکن output same ہے برابر دے رہے ہیں اور اب اس function کا derivative لیتے تو ہمارے پاس یہ آگیا 2x تو اب دیکھیں کہ minus one اور one کے بیج میں ایک گی جس کے اوپر functional value جو ہے وہ اگر سمجھ آگئی ہے تو مجھے بتا دیں اگر سمجھ نہیں آئی تو بھی مجھے بتا دیں کہ کیا point آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ role theorem کیا بتاتا ہے کس طرح function پر role theorem apply ہوتا ہے ہر function پر role theorem apply نہیں کرنے بیٹھ جانا اس پہ role theorem apply ہوگا جس کی ending point پر functional value اور initial point function value same ہونا ضروری ہے اوکی اب اس role theorem سے related کچھ result ہیں پہلے ہم ان کو discuss کر لیتے ہیں ان result کے اوپر بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو result ہم میں نے اس role theorem سے جو بنائے ہیں کہ کیا وہ آپ کو سمجھ آئے ہیں یا نہیں ہے پہلا result at least one real root of the polynomial جو اس function میں put کریں کہ جواب کیا گا zero lies between any two real root of f of x is equal to zero یہ اس نے بہت اچھا result دی ہے کہ اگر دو real root ایسے ملتے ہیں جو اس function میں put کریں جواب zero آتا ہے ایک ایسا function مجود ہے کہ اس میں دو point put کریں اور جواب zero function zero آتی ہے تو ان value کے between ایک اور value ہمیں ضرور ملے گی جس کے اوپر function کا derivative بھی zero ہوگا یہ اس نے polynomial کی بات کی ہے next if f is a differentiable function at c and اس کا derivative لیں اور derivative لینے کے بعد اس کا point c اس میں put کریں اور جواب greater than zero آئے گا تو function جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم ایک کسی function کو increasing یا decreasing ہم آسانی سے چیک کرتے ہیں بانسبت آپ کیا کریں ایک بڑے function کو put کرتے رہیں پھر چیک کرتے رہیں آپ کیا کریں اس function derivative لینے سے function چھوٹا ہو جاتا ہے جب derivative لینے سے function simple ہو جائے گا آپ وہ point put کریں آپ کو اس point کے اوپر increasing یا decreasing آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ ایک function دیا ہو ہے میں چیک کرتا ہوں کہ کسی point پہ function increasing ہے تو وہ آسانی سے پتہ چل سکتا ہے اس function کا derivative لیں وہ point اس میں put کریں اور اگر وہ point کے اوپر functional value greater than zero آئے گی تو اس function کے point کے اوپر increasing ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس c کے neighboring کے بھی وہ function increasing ہی ہوگا next اس کے reciprocal ہے کہ اگر ہم ایک function کا derivative لیں ایک point put کریں اور اس کا derivative پہ point less than zero آجاتا ہے functional value اس derivative کی value ہے تو function اس point کے اوپر decreasing ہوگا اور اس کے neighboring پہ بھی وہ کیا ہوگا decreasing strictly decreasing ہوگا next اور اہم point اب interview میں بھی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں اور mcq آ سکتا ہے کہ role theorem کی geometry کی ہے geometry of geometrical meaning of role theorem is tangent is parallel to x axis any اگر اس function کا tangent لیں تو x axis کے parallel ہو جائے گا اس کا آپ کو demo میں دکھا دیتا ہوں دوبارہ اپنے graph پہ چلتا ہوں اب دیکھیں یہ function increasing ہو رہا تھا decreasing بھی ہو رہا ہے تو آپ کو 1.c ایسا مل رہا ہے اس کے اوپر tangent لیں اگر tangent وہ ہوتا ہے جو curve کو touch کر کے نکل جاتا ہے وہ line ہوتی ہے اس کو tangent کہتے ہیں اب یہ tangent ہے اس x axis کے parallel ہے رول theorem کی geometry بھی یہی ہے ہمیں ایک point ایسا ملے گا اس کے اوپر tangent ہے x axis کے parallel ہو جائے گا ہمارا theorem ہے mean value theorem اب mean value theorem کیا ہے اس کی پہلے condition دیکھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کی geometry بھی آپ کو میں نے لکھی ہے کہ اس کی geometry کیا ہے letter function b یہ بھی continue ویس ہونا چاہیے close interval differentiate open interval اب differentiate open interval پہ کیوں ہے اس کی وجہ پہلے بتا دی ہے کہ اب ہاں میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے tangent جو ہے end point میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں میں پہلے اس کو بتا دیتا ہوں ہمارے point c belong to open interval a b such that f prime of c f of b minus f of a over b minus a یہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر ایک function open close interval کے اوپر continuous ہے open interval پہ differentiable ہے تو ایک point اس open interval پہ ایسا ضرور ہوگا کہ اس point کے اوپر derivative جو ہے وہ exist کرے گا اب derivative exist کا کیا مطلب ہے اب اس کا وہ دیکھتے ہیں کیا ہے tangent اب اس کی geometry پڑھتے ہیں geometry سے اس کا آپ کو فرق سمجھا جائے گا tangent to the curve is parallel to the code اب اس کی پہلے میں اس کی figure بنائی تو نہیں ہے مجھے بنانی چاہیے تھی ویسے میں اس کی figure یہاں draw کرتا ہوں پہلے مثال کے طور پر یہ ایک curve ہے اب میں نے یہاں کہ اس کے end point کو میں نے same نہیں رکھا اب اس کا ایک point ایسا یہ اس point میں میں tangent draw کرتا ہوں اب یہ جو tangent ہے مثال یہاں tangent ہے اب یہ جو tangent ہے اب کوئی بھی code draw کریں اب code کو کیا ہوتی ہے code ہوتی ہے کہ اس circle circle کے جو ہے نا دو point کو ملاتا ہے اگر وہ center سے پاس ہو کے جاتا اسے ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں diameter کہہ جاتے ہیں اب یہ code ہے اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک point ایسا ملے گا جب اس کے اوپر tangent ہم draw کریں گے وہ اس code کے برابر ہوگی تو code کے parallel ہوگی تو اب یہ دیکھ لیں اب یہ code جو بھی آپ code draw کریں یہ tangent جو ہے اس code کے جو ہے وہ parallel ہے یہ اس کی geometry ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر اس طرح کوئی function ہوگا ایک point ہمیں ایسا ضرور ملے گا جس کے اوپر اس کا جو ہے وہ derivative exist کرے گا اب پیپر میں سوال کیسا آتا ہے پیپر میں سوال اس طرح سے آتا ہے کہ آپ ایک function دے دی جاتا ہے کہ اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ mean value theorem apply کریں اور وہ point آپ نکال کے دیں پیپر میں ہمیں ایک close interval بھی دے دیا جاتا ہے اور function بھی دے دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وہ constant point نکالیں وہ c نکالیں جس کے اوپر code اور وہ point وہ tangent جو ہے وہ parallel ہوں گے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ c point کیسے find out کرتے ہیں دیکھیں جی f of x ہے اب اس function پہ دیکھیں کہ اس function میں f of b put کریں گے f of a put کریں گے تو آپ دیکھیں اس پہلے اس کا derivative میں نے لے لیا یہ derivative آیا 4x cube آ جائے گا پھر میں نے کیا کیا اس function میں 3 put کیا کیونکہ b میرے پاس 3 ہے تو 81 آیا اور اس function میں 1 put کیا تو 1 کی power 4 1 آتا ہے تو f of b 81 آیا f of a 1 آیا اور b میں سے a کو نیچے denominator minus بھی کرنا ہے 3 میں سے 1 minus کرنا ہے اور وہ بنتا ہے f of f prime of c کے برابر تو ہم f prime of c ہمارے پاس کیا تھا وہ 4x cube تھا x کی جگہ c put کیا 4c 3 بن گیا تو اس طرح سے ان کو حل کیا تو 40 آیا 4 divide کیا تو 10 آیا c cube ختم کہہ میں تو c چاہیے تو وہ آ جائے گا 2.3 اب دیکھ لو 2.3 اس open interval 1 اور 3 میں contain کر رہے ہیں اس طرح سے جو c ہم نے نکالا ہے وہ 2.3 آ گیا ہے تو وہ ایسے ہی آپ لوگوں نے ہمیں interval بھی دے دی جائے گا function دے دی جائے گا اور وہ کہہے گا کہ اس میں سے وہ point نکالو جس کے اوپر جو ہے وہ tangent اس code کے parallel ہو یا mean value theorem اب valid کر کے دکھائیں next ہمارے پاس ہے کاشی تو مجھے اور example دینے کی ضرورت نہیں تھی یہ آسان ہے اس کو جو ہےنا mean value theorem کو valid شوک کرنا کہ valid ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے کاشی mean value theorem یہ تو تھا ایک function کے لیے اگر دو function ہو تو اور ان کا quotient ہو تو پھر کیا اس کے لیے ہم کس طرح کریں گے if two functions f and g are continuous on close interval a b and differentiable on open interval a b then وہ جو g کا derivative لے کے اس پہ point put کریں گے اور not equal to zero نہ جائے such that there exists at least one point c belong to open interval a b such that f of b minus f of a over g of b minus g of a is equal to f prime of c over g prime of c ویسے یہ gg کا ہم نے f کا اور g کا الگ الگ mean value theorem apply کر کے divide کر دے تو وہ بنتا ہے کاشی mean value theorem اب اس سے related پہلے example دیکھتے ہیں کہ کاشی mean value theorem میں ہم c کیسے معلوم کرتے ہیں ہمارے پاس دو function دے دی جائیں گے f of x اور g of x function دے دیے گئے ہیں وید ہمیں اس کی boundary point بھی دے دیے گئے ہیں open interval zero اور natural log of two ہم ایک function کو کہہ g of x ہے اور ایک اس کا ہم نے کیا کرنا ہے f of a اور f of b نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ای کی power x میں a put کریں گے a کا مطلب zero تو f of a ہمیں اس نے value d1 اب f والے function میں b put کریں گے e raise power b b ہمارے پاس جو ہے وہ natural log of two ہے natural log اور exponential function ایک دوسرے کے reciprocal ہوتے ہیں تو یہ cancel ہو گئے تو صرف two آ جائے گا ہم نے f of b بھی نکال لیا f of a بھی نکال لیا کاشی mean value کے لئے c نکالنے کے لئے جب دو function دے دیے جائیں تو ہمیں g of x والے function میں بھی یہی کام کرنا ہے تو g of a put کریں گے e raise power two a بنے گا a کی جگہ zero put کریں گے e raise power zero جو ہے وہ one دے دے گا g of b put کریں گے تو two raise power two بنے گا e اور natural log ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس four answer آ جائے گا اور ہمیں derivative بھی چاہیے derivative چاہیے اس کے بعد ہم اس میں c put کریں گے f of x کا derivative لیا e raise power x آ جائے گا اس میں c put کریں گے e کی power c بن جائے گا اسی طرح سے g کا بھی ہم نے لیا by 80 mean value اچھا میں اپلائی کیا اور ان میں value put کی value put کرنے کے بعد ہمارے پاس جو c آیا وہ natural log of three by two بنے گا e کی power جو ہے وہ c بن رہی ہے اور ہمیں صرف c چاہیے e ختم کرنے کے لئے ہمیں natural log لینا پڑتا ہے تو دونوں طرف natural log لے لیں گے تو e اور natural log ختم مجھے کہ c is equal to بن جائے گا natural log of three by two اس طرح سے ہم کاشی mean value theorem کے ساتھ بھی ہم نے c find out کر لی ہے next ہمارے پاس ہے کچھ indetermined form بنتی ہیں کہ جن کو ہم جو ہے وہ جب limit ان function میں put کرتے ہیں تو کچھ اس type کی form بنتی ہیں جن کو ہمیں حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کسی function میں جب ہم limit put کرتے ہیں تو وہ zero by zero form بھی آ سکتی ہے personality by infinity form بھی آ سکتی ہے zero multiply infinity form بھی آ سکتی ہے infinity minus infinity be form آ سکتی ہے zero raise power zero بھی آ سکتی ہے یہ بھی indetermined form ہے اور one raise power infinite یہ بھی indetermined form ہے اور infinitive power zero بھی یہ ہمارے پاس indetermined form ہے یہ تب آتی ہیں جب ہم کوئی فنکشن ہمارے پاس دے دیے جاتے ہیں مثال کے تو اگر میں پہلے کی بات کروں تو میرے پاس جو R ہے سائن سکیئر اوور ایکس اب یہ جو فارم آ رہی ہے اگر ہم اس میں لیمٹ پٹ کر دیں ایکس جو ہے وہ زیرو تو یہ ہمارے پاس زیرو بائی زیرو فارم آئے گی اگر یہی لیمٹ انفنیٹ لے لیں تو یہ انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم بن جائے گی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی فنکشن آ جائیں گے لیمٹ پٹ کرنے کے بعد یہ والی فارم بنتی ہے تو اس ان فارمز کا نام ہے انڈ ڈیٹرمن فارمز اور اب ان ایکویشن کو یا اس طرح کے اگر فارم لیمٹ پٹ کرنے کے بعد اگر ایسی فارم آ جائے گی تو ہمیں جو سب سے بیسک اور آسان رول ہے وہ ہے ڈیل ہسپیٹل رول یا ایل ہسپیٹل رول بھی پڑھتے ہیں ہسپیٹل بھی پڑھتے ہیں جو بھی آپ جس طرح سے آپ لوگوں کو اپنے ٹیچرز نے پڑھایا ویسے پڑھ سکتے ہیں تو میں تو ایل ہسپیٹل رول جیسے سر پڑھتے تھے تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیں گے اب کیا ہوگا کہ ہم ہمارے پاس دو فنکشن ہوں گے اور ڈیوین کی فارم میں ہوں گے اور ان میں اے اس ایف اف ایکس اور جی اف ایکس کی جگہ جب اے پٹ کریں گے تو وہ زیرو آ جائے گا تو زیرو بائی زیرو فارم بنے گی تو ہم کیا کریں گے ان کے ڈیری ویٹیو لیں گے ڈیری ویٹیو لے کر پھر وہ لیمٹ پٹ کریں گے اور جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس اس فنکشن کی لیمٹ ہوگی پہلے پہلے ایل ہسپیٹل رول تب لگاتے ہیں جب جو ہے ہمارے پاس انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم آ جائے یا زیرو بائی زیرو فارم آ جائے ایل ہسپیٹل رول صرف ان پہلی دو فارم پہ اپلائی ہوتا ہے زیرو بائی زیرو فارم آ جائے یا انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم آ جائے باقی یہ جو پانچ اور فارم بنی ہوئی ہیں ہم ان کو زیرو بائی زیرو فارم میں یا انفنیٹی بائی انفنیٹی فارم میں بناتے ہیں پہلے تو آپ کو بنا دوں گا کہ جب فنکشن zero multiply infinite فارم میں ہوگا تو اس کو ہم zero by zero فارم میں یا infinity by infinity فارم میں کیسے convert کرتے ہیں تو وہ ہمارا next topic ہے تو اب کیا کریں گے اگر فنکشن zero by zero فارم میں ہوگا یا infinity by infinity فارم ہوگا تو ہم upper function کا الگ derivative لیں گے اور lower function کا الگ derivative لے کے پھر limit put کریں گے اور اگر پھر بھی ہمارے پاس کوئی definite value آگئی تو ٹھیک نہیں تو پھر ہمیں دوبارہ derivative لینا پڑے گا تو اس طرح سے ہمیں l hospital rule limit کو evaluate کرنے میں مدد دیتا ہے اب اس سے related پہلے پہلے example ہے limit x approaches to zero natural log of x over x minus one اب اس function میں آپ natural log of x کی جگہ zero put one put کریں گے تو zero by zero فارم بنتی ہے تو ہم l hospital rule use کرتے ہیں تو natural log کا derivative one over x اور x minus one کا derivative لیں گے تو one آئے گا تو تب limit put کریں گے تو ہمارے پاس one آ جائے گا اس طرح سے اب دیکھیں اب یہ limit اب اس یہ جو limit converge کرے گی یہ one کو converge کرے گی اب حالکہ یہ zero by zero فارم تھا لیکن l hospital rule نے ہمیں مدد کی ہے limit کو evaluate کرنے میں next ہمارے پاس ہے limit x approaches to zero x minus sine inverse x over sine cube x جب اس function میں zero put کی ہے میں نے تو میرے پاس zero by zero فارم بنی ہے تو جب zero by zero فارم بنی ہے تو میں اوپر والے کا الگ function کا derivative لوں گا نیچے والے کا الگ derivative میں نے derivative لیا ہوا ہے x کا derivative آ جاتا ہے one اور sine inverse کا جو derivative بنتا ہے وہ one over one minus x square بنتا ہے اس کا square root اور نیچے والے کا power rule لگائیں گے پہلے power میں سے کم sine کا دوبارہ فردہ derivative لیں گے تو cause x آ جائے گا تو تب limit put کی تو بھی zero by zero فارم آئی پھر میں نے الاغ الاغ اس کا one کا derivative لیا minus one over one minus x اوپر لے گئے power پہلے power میں سے کم اندر والے کا دوبارہ derivative تو یہ میں ان کو لیتا گیا ہوں اور نیچے والے پر product rule لگا دیا ہے یہ میرے پاس فارم بن گئے simplification کے بعد یہ نیچے آیا ہوا ہے یہ آ چکی ہے تو تب limit put کی تو بھی zero by zero فارم آیا تو again مجھے جو ہے وہ ال hospital rule use کرنا پڑا ہے again use کیا تو یہ میرے پاس فارم بنی یہ فارم بننے کے بعد اس میں پھر میں نے limit put کی جب limit put کی تو اس کے بعد میرے پاس answer آیا minus one by six جو ہے وہ میرے پاس answer آیا ہے تو یہ ال hospital rule جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی limit کو evaluate کرنے میں مدد دیتا ہے جب zero by zero فارم آ جائے infinite by infinite فارم آ جاتی ہے تو ہم اوپر والے function کا الگ derivative نیچے والے function کا موسیقی 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 موسیقی